بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ملٹی سیڈ چینل میں خوش آمدید ناظرین ہماری آج کی ویڈیو سلطان ملکشاہ اول کی پہلی بیوی ترکان ختون کی مکمل داستان پر مبنی ہوگی اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترکان ختون کا تاج الملک کے ساتھ کیا تعلق تھا اور تاج الملک کو تخت حاصل کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا ناظرین ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل ملٹی سیڈ کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ناظرین سن ایک ہزار پچپن کو ترکان ختون کی پیدائش ہوئی وہ سلجوک سلطنت کے سلطان ملکشاہ اول کی پہلی بیوی اور چیو ساتھی تھی ناظرین ترکان ختون تمغاج خان ابراہیم کی بیٹی اور سلجوک سلطنت کے اگلے حکمران محمود اول کی والدہ تھی ناظرین ملکشاہ کے والد علف ارسلان نے اپنی ہی بیٹی شہزادی عائشہ ختون کو ترک المرو قادر خانیر تمغاج خان ابراہیم کے بیٹے اور جانشین شمل ملک کو نصر کر دیا ناظرین بعد میں سلطان علف ارسلان نے اپنے بیٹے ملکشاہ کی شادی تیرن ختون سے کر دی ترکان ختون کی عمر اس وقت 12 سال تھی اور سلطان ملکشاہ بھی اسی عمر کے قریب تھے سلطان کے مقابلے میں نظام الملک کی حیثت کچھ گیر اتمران بخش تھی اور سلطان کی بیویاں اور شہزادوں کے محتحت گھرانوں پر اس کا اثر آبی بھی کمزور تھا ناظرین ترکان ختون کا گھرانہ اوپوزیشن کی توجہ کا مرکز بنا کیونکہ تاج الملک بھی اس کا ذاتی ارادہ تھا ناظرین ترکان ختون کا بیٹا داؤت اپنے والد کا پسندیدہ بیٹا تھا لیکن اس کا انتقال ایک ہزار بیاسی میں ہوا چھ سال بعد جب ملکشاہ نے اپنے دوسرے بیٹے ابو شجاہ احمد کا وارث ہونے کا اعلان کیا تو اس کو دارہ الکومت کی مزوری مل گئی لیکن اگلے ہی سال ابو شجاہ احمد کا انتقال ہو گیا ناظرین ان میوسیوں کے باوجود ترکان ختون اپنے تیسرے بیٹے محمود کی جانشینی کو فروغ دیرا چاہتی تھی اس حقیقت کے باوجود کہ وہ تمام ممکنہ امیدواروں میں سب سے کم عمر تھا ملکشاہ کے دور کے اختتام کی طرف مرود کے شہنہ قدون نے سلطان سے شکایت کی کہ اسے نظام الملک کے بیٹے شمس الاسمان نے قبضہ کر لیا ہے جو مروی کا رائز تھا ناظرین سلطان ملکشاہ اول نے ان الفاظ کی مدر سے نظام الملک کو ملازمت کرتے ہوئے لکھا یہ آپ کے بچوں نے ہر ایک کو ایک بڑے زلیہ پر عبول حاصل کیا ہے اور ایک بڑے سوبر پر حکومت کی ہے لیکن یہ ان سے مطمئن نہیں ہوتا ہے اور وہ اس سے کہیں زیادہ سیاستدان اور ایسا کرنے کی خواہش سے بھی والا تر ہے نظام الملک نے اپنا دفاع کیا لیکن اس موقع پر سلطان کی گہرت کو زائل نہیں کیا گیا اور اس نے جادوکر کی زندگی کے خلاف سادش کرنا شروع کر دی ناظرین ترکان ختون نے نظام الملک پر اپنا الزام آئیت کیا کہ وہ اپنے بچوں میں باشائی تقسیم کر رہا ہے ان کا نظام الملک سے اختلاف اس وجہ سے تھا کہ اس نے زبیرہ ختون کے تیرہ سالہ بیٹے برکیاروپ کو نمز کرنے کی اپیل کی تھی جو اصل وارث کا حق دار تھا جبکہ اس نے اپنے بیٹے محمود ایک کم عمر بچے کو نمز کرنے کی خواہش کی تھی اور اس میں ان کے حمایت بھی کی گئی تھی ناظرین سن 1992 میں جب سلطان ملک شاہ اول کو نظام الملک کے فوراں بعد ہی قتل کر دیا گیا تو تاجر ملک نے محمود کو سلطان نمز کیا اور اسفہان کی طرف روانہ ہو گیا ناظرین محمود بچپن میں تھا اور اس کی والدہ ترکان ختون اپنے عہدوں پر اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتی تھی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس نے عباسی خلیفہ کے ساتھ اپنے اقتدار کو محفوظ بنانے کے لیے بات چیت کی خلیفہ نے ایک بچے اور ایک عورت دونوں کو حاکم کی حیثیت سے مخالفت کی اور اسے عورت کے نام پر خطبہ مطلق آنان کی علامت کی اجازت دینے پر راضی نہ تھا بلاخر خلیفہ نے اس کی اجازت دے دی ناظرین اس فہان پہنچنے پر تاجل ملک نے برکیاروک کو پکڑ لیا اور اسے ترکان ختون کے حقوں پر قید کر دیا ناظرین نظامیہ مملوک جنہوں نے اپنے مرہوم آقا سے دشنی کی وجہ سے ترکان ختون سے نفرت کی تھی برکیاروک کو ازاد کرایا اور اسے ریے میں لے گئے جہاں اس کی رہائش کا شہر نظام الملک کے دمات میں اس کا تاج پہنایا ناظرین تاجل ملک اور ترکان ختون برکیاروک کے بعد پیچھے ہٹ گئے ترکان ختون اپنے افواج کے حمراہ اس فہان چلی گئی جہاں انکم حاصرت کیا گیا ناظرین تاجل ملک جو بیروٹ جیرٹ کی لرائی میں فرار ہو چکے تھے اسی اصلاح میں برکیاروک آئے اور دو لاکھ دینار کی پیش گشتی تاکہ وہ اسے وزیر بنا سکے ناظرین اس فہان سے ہی ختون نے تلشیر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اچانک قوت ہو گئی ناظرین اگر آپ کو ہماری ترکان ختون کی مکمل داستان پر مبنی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل ملٹی سٹریٹ کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی آر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی